اسلامی ویڈیو کلپس اور بیانات کے لیے ہمارے چینل سرات الحق اوفیشیل کو سبسکرائب کیجئے میں نہیں پتا تھا کہ بھئی مال روڈ پر کیا ہو رہا ہے اچانک وہ بارات بھی مال روڈ پر پہنچی تو آگے دیکھا میدان جنگ بنا ہوئے گولیاں چل رہی ختم نبوت کے پروانوں پر ماں نے پوچھا بھئی افرا تفریق کیا ہے کہا مجھی ختم نبوت کے لیے حضور کے نام اور عزت اور ناموس کے لیے مسلمان اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے روڈ پر نکلے اور حکومتی غمڑوں نے ان پر گولیاں برسانی شروع کر دی وہ عورت بھی کوئی بہت بڑی ولی اللہ تو نہیں تھی کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ایک عام سی مسلمان لیکن اس کے سینے میں بھی حضور کا عشق اور چنگاری موجود تھی اس نے سب باراتیوں کو کہا جاؤ بھئی اللہ کے حوالے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اپنے بیٹے کو بلایا بلا کر اس کے سر سے سہرہ اتارا سہرہ باندھا ہوا تھا اس نے اس دولے کے سر سے سہرہ اتارا اور اپنا دپٹا جو سفید رنگ کا تھا اس کے سر پہ ایسے باندھا کا بیٹا اب سہرہ اتار دے کفن باندھ لے سر پہ اور جا چلا جا جا حضور کے اور عاشق سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں تو بھی جا کے گولی کھا لیکن یاد رکھنا گولی سینے پر کھانی ہے اگر پشت پر کھا کر آیا تو قیامت تک میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی پیچھے مل کر نہیں آنا سینے پر گولی کھا ماں وہیں کھڑی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جس بیٹے کی پارات لے کر آ رہی تھی اسی کی تڑپتیوی لاشو اس کے پاس آئی ماں خوش ہو کر سہدہ شکر بجال آتی ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے بیٹے کو اپنے نبی کی عزت کے لیے قبول کر لیا میں بھی قیامت والے دن تیرے حبیب کو مو دکھانے کے قابل ہو گئی ہوں میں بھی تیرے حبیب کو مو دکھانے کے قابل ہو گئی دنیا میں تو میرے بیٹے کی شادی نہ ہو سکی خدا جنت کی ستر ہوروں سے میرے بیٹے کی شادی کروا دے گا لیکن یہ عزاز تو مجھے مل گیا میرے بیٹے کو مل گیا جو شاید عام حالات میں یہ عزاز میں کبھی حاصل نہ کر سکتی یہ تو پاکستان کی سرزمین پر ہوا ہمارے ختم نبوت کی اس تحریک کے کئی بزرگوں نے بتایا لاہور کے ہی ایک بڑے حال میں ختم نبوت کی عنوان پر ایک پروگرام مناقض ہوا بہت سی عوام جمع ہوئی علماء کرام کے بیان سننے کے لیے ہمارے ایک بزرگیاں اب ان کا نام بڑے معروف تھے نام میرے ذہن میں نہیں آرہا ابھی وہ بیان فرما رہے تھے نیچے سارے مرد بیٹھے ہوئے تھے اور اس حال کی اوپر کی گیلریوں میں عورتیں کچھا کچھ وہ حال ہزاروں لوگوں سے بھرا ہوا تھا تو مولانا جو بیان فرما رہے تھے انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت فضیلت ضرورت کو بیان کیا لوگوں کا جو ہے وہ ایمان جوش مارنے لگا کہا مسلمانوں تمہارے مال و جان کی ضرورت ہے جس کے پاس جو ہے حضور کی دین کے لیے آج پیش کر دو ایک عورت سب نے مالی فنڈ کی بھی اپیل کی کہ کسی موقع پر ضرورت تھی تو لوگوں نے لاکھوں روپے چندہ اور فنڈ بھی پیش کر دیا ایک عورت اوپر بیٹھی سن رہی تھی چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا اس نے اوپر سے گیلری سے اچھال کے نیچے پھینک دیا اور سارا مجمع دم بخود حیران رہ گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کس نے پھینک دیا نیچے نیچے جب بچہ آیا کسی گود میں آ کر گرا انہوں نے کہا بھئی کیا معاملہ ہے وہ عورت چیخ کر کہنے لگی خدا کی قسم اس کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے میں غریب عورت ہوں میرے پاس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے آپ نے حضور کی ذات کے لیے مانگا قیامت والے دن میں اپنے نبی کو مو دکھانا چاہتی ہوں میرے پاس یہ چھوٹا سا بچہ تھا کسی کام آ سکتا ہے تو لے لو یہ میرے جگر کا ٹکڑا حضور کی ذات پر قربان ہے یہ اس واقعات ہم صحابہ اور صحابیات کے پڑھتے اور سنتے تھے اور آج صدیوں بعد پاکستان کی سرزمین پر یہ واقعات غازی المدین کا سنا نہیں تذکرہ آپ نے